پر لکھے نوجوانوں کے اوپر لاتھی چارج ہائے 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 ہ آن یہ جنتہ پانڈی کے دفتر کے باہر گئے جو ہر بار یہ بولتے ہیں کہ اب آپ کی بات ایجی سے کریں گے سرکار سے کریں گے یہی بات یاد کروانے کے لیے یہ بچے ہاتھ کھڑے کر کے یہ جب ان کے دفتر میں جاتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے تو انہیں بے رحمی سے پیٹا جاتا ہے ہمیں لاتھی جاتی ہے اور انہیں سرک کے اوبر گزید کے سکمی کیا جاتا ہے ایل جی صاحب ہمیں یاد ہے جب یہ میری بیٹیاں اور بچے گورمنٹ میڈیکل کالیج میں کرونا کے نہے لوگوں کا علاج کر رہے تھے تو ان میرے بچوں نے ہاتھ کھڑے کر کے آپ کی بیٹی کا بھی علاج گورمنٹ میڈیکل کالیج نے کیا جاتا ہے آپ بھول کیسے گئے بڑوئی صاحب کہ آپ کی بیٹی جب گورمنٹ میڈیکل کالیج میں داخل ہی ہاتھ کھڑے کر کے یہی بچے تھے یہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کی بیٹی کو ٹھیک کیا تھا اور پھر اس سے بعد آپ نے گورمنٹ میڈیکل کالیج میں ان بچوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ان کے لیے دھوکریاں نکالی جائیں گی ان کو پتہ کیا جائے گا اور انہیں گریس کانٹینیون نہیں کر کے ان کی ایکسٹینشن کو جاری رکھا جائے گا اور آج انہوں نے آپ نے یہ ان کو سلا دیا ان کو کرونا واریئرز کو پڑے رکھے بچے ہیں ہیل جی صاحب آپ بھی کسی کے پتہ ہیں آپ کے بھی بچے ہیں آپ نے کیسے پرداشت کر لیا ہے ہاتھ کھلے کر کے یہ بچے پوچھتے ہیں آپ سے آپ نے کیسے دیکھ لیا کہ ان کے اوپر کبھی بیرہلی سے لاتھی چارچ ہوئی رسیتا گیا پیٹا گیا ہم اس کی دھندہ کرتے ہیں اور آج انہوں نے آپ کا بیان چاہتے ہیں ہائے 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 ہائ سرکار ہمڈاں رکھنے والے نہیں ہے ہمارے بھی پچے ہیں ہمارے بھی نوجوان پچے ہیں ہم اپنے آپ کو روک نہیں نہیں سکے اور پہلے دن سے ہی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کل اتنی بیرہمی ہو گئی کہ یہ بچے ایل جی صاحب جب گورنمنٹ میڈیکل کولیج میں آپ کی بیکی بیمار تھی تب انہی ہیلتھ ورکرز سے ہاتھ کھڑے کر کے انہی بچیوں نے آپ کی بیکی کا علاج کیا تھا وہی پہ ہاتھ کھڑے کر کے ان سے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو نوکری دی جائے گی آپ کو ایکسٹینشن کیا جائے گا اور آپ کو پکا کیا جائے گا لیکن آج دوہزار اکیس کے بعد یہ سڑکوں کے اوپر ہیں اپنے مستقل کو لے کر کے پڑے لکھے بچے ہیں ٹرینڈ میڈیکل اسیسٹینڈ فرمیسیسٹ ہیں ہائیلی کوالیفائیڈ بچے ہیں آپ نے جب بی جے پی کے دفتر کے باہر اس لیے گئے کہ آپ کے اندر میں ایک دھان مرتی جی آپ کے ہیں لیکن یہ کہنے کی بجائے ان لوگوں نے ان کے اوپر ہٹلر کی سرکار ہے پانچ اگر دوہزار انیس کے بعد ہمیں یرگمال بنا کر کے بندی بنا کر کے رکھا ہوا ہے یہ کرونا واریئرز ہے یہ دیکھیں کرونا واریئرز کو آپ لاتھی چارج کیا آپ نے بیرہنی سے پیتا اور تانگوں سے پگڑ پگڑ کے آپ نے عصیت کر کے جیلو میں توج دیا آپ نے پی ایچی ڈی 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 کے ڈیلی ڈیلی ڈی کے ساتھ بھی ایسا کیا نیشنل یوتھ کورپس کے بچوں کے ساتھ آپ نے انساف نہیں کیا وہ ان کے دفتر کے باہر بیٹھے ہوئے رہبرے کھیل بچوں کو پکا نہیں کیا اور ڈرمیرے دگر کے جارے ہیں چارج کا ہونی چاہیے ایل جی صاحب اس بات کی چارج ہونی چاہیے کہ آپ کی شبی کو کون خراب کرنے جا رہا ہے کون خراب کر رہا ہے آپ کا کیا ہوا وعدہ ان بچوں کے ساتھ پورا نہیں ہوا کون ذمہ وار ہے گورنمنٹ میڈیکل کولیج سے ان کو نکال دیا آپ انصاف کس کو دے رہے ہیں مودی جی آپ کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ ہم نے بیٹیوں کو پڑھایا ہاں کھڑے گھر کے اگلا اگلا سوال کروں گا بیٹی کو پڑھایا آپ نے سرکوں کے اوپر بٹھایا سوال سن لینا اگلے اچھارہ مہینے میں دس لاکھ نوکری جو ہے وہ دینے جا رہی ہے سرکار سرکار کی طرح سے یہ آگیا ہے کس طرح سے دیکھنے آبش کو ارے صاحب کیوں مزا کرتے ہو کیوں ان کے زخموں کے اوپر جو کل لگائے ہیں آپ نے آپ کا انصاف دیکھ لیا ہم نے آپ کتنی نوکریوں دیتے ہیں پچھلے آٹھ سال میں وہ